اسلام علیکم عثمان ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو ویلکم گندم کے والے سے نئی اپ ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جو دوست چینل پر نئے ہیں اسے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سکترین پر لیں سادی کی بھی لیکن کو لازم درست کر لیں تاکہ ایگری کلچر سے نفلکت ماموریو آپ کو ملکی دے ستاکیاں مافیا کو بڑا دچکا جو سوچ رہے تھے گندم کا ریٹ ہم تینزار روپے میں خرید کر کسان بھائیوں سے ہم پنتاری سو پانیزار روپے میں خرید دیں گے ان کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے محکمہ خوراک پنجاب کی جانب سے گندم کی نئی فصل کی فیمن امدادی قیمت کی تجوید ہے وہ پیش کر دی گئی ہے محکمہ خوراک کی جانب سے گندم کی نئی فصل کی فیمن امدادی قیمت جو ہے بہت قریباً بتیسو اسی روپے سے لے کر چار دار ایک سو روپے تک جو پیش گئی ہے وہ حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے اب دیکھنے کو آ رہا ہے کہ کیا حکومت اس کے اوپر کیا رضی عمر لے کے آتی ہے کیا جو گندم کی قیمت ہے وہ بتیسو اسی روپے ہی مقرر ہوگی یا اس سے زیادہ چار دار ایک سو روپے میں مقرر کر دی جائے گی اگر بتیسو اسی روپے میں گندم کسان بھائیوں سے خرید دی جائے گی تو کسان بھائیوں کے اوپر یہ سرہ سر ظلم ہے کیونکہ خاتم بہت مہنگی ڈیزل بہت مہنگا ٹوول کے جو بھیل ہیں وہ بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن اگر کسان بھائی چار دار روپے سے کم قیمت کے اندر گندم خریداری گندم کی فروخت کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا تقریبا آج پنجاب کی جو پہلی گندم آمد ہوئی ہے وہ فقیر والی کے اندر جو گندم آج فروخت ہوئی ہے تین ہزار پائنٹو پچاس روپے میں یعنی کہ چار ہزار روپے میں بھی جو کسان بھائیوں سے گندم ہے وہ نہیں لی گئی آج فقیر والی کے اندر جو اندادی قیمت گندم کی تھی وہ تین ہزار پائنٹو پچاس روپے میں جبکہ حکومت کو جو تجویز ارسال کی گئی ہے وہ تین ہزار دو سو اسی روپے سے لے کر چار ہزار ایک روپے تک اس کی جو پیش گوئی ہے وہ دیکھ روپے کو مل دیئے اس سے آپ کا کیا رد عمل ہے آپ ہمیں کمیل بخص کے اندر روپت آئیے گا کہ کیا تین دا دو سو اسی روپے کسان بھائیوں کے لیے گندم کا ہونا ٹھیک ہے یا چار ہزار روپے ہونا ٹھیک ہے ہمیں کمیل بخص کے اندر روپت آئیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ کی نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ